میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے بس تم صبر کا دامن تھام لو لوگوں کی ذکھ مسہنا سیکھ لو اور تمہارے ذکھ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب ہوگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی کے ہر مور پر صلاہ کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے لوگوں سے محبت کی بھیق مت مانگیں بھیق میں آپ کو ہم دردی مل سکتی ہے محبت کبھی نہیں اور لوگ آپ کی کمزوری کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں محبتیں بھیق میں نہیں اعزاز کی طرح لی اور دی جاتی ہیں اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں محبت کے بچھڑ جانے سے بھی زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کی ذات پر اس انسان کی جانب سے تحمتیں لگائی جائیں جسے آپ خود سے بھر کر محبت کرتے ہو تعلقات ساتھ ہنستیں اور رونے کا نام نہیں بلکہ دوسرے کی ذات سے مکمل پابستگی کا نام ہے جس میں عزت نفس کی پاسداری پہلا درجہ ہے سمجھنا اور کمپرومائز کرنا دوسرا اور سکون باہم میسر پہنچانا تیسرا عمل ہے اور پرداشت آخری عمل ہے اگر ان میں سے آپ ایک بھی نہیں کر سکتے تو آپ کبھی بھی محبت نہیں کر سکتے عجیب تھک سے زندگی جیتے ہیں ہم لوگ ہاتھ مو تو ساف کر لیتے ہیں لیکن سارا میل دلوں میں جمع رکھتے ہیں یہ ایسی تلخ حقیقت ہے جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا ایک بات یاد رکھیں اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں اکل مندی ہے صبر محبت اور محبت صبر ہے جس نے یہ محبت کرنا سیکھ لی اس نے شہرک تک کا فاصلہ تیہ کر لیا جس نے یہ صبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے اور رب کے درمیان ہائل ہونے والا ہر فاصلہ ختم کر دیا انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ سکتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے گھڑی میں تین سوئیاں ہوتی ہیں جن میں ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے پھر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا سب یہی کہتے ہیں کہ دس بج کر پندرہ منٹ ہو گئے ہیں کبھی کسی نے یوں نہیں کہا دس بج کر پندرہ منٹ اور چار سیکنڈ ہوئے ہیں جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ مہنہ تو مشکت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ اسی سیکنڈ والی سوئی کی مانند ہوتے ہیں جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے اپنا فائدہ سوچے بینا سب کے ساتھ اچھائی کرو کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں ہے دوسرے دن تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن سبر کرنا سبر سے موجزوں تک کا سفر وہ تو انہیں بھی عطا کرتا ہے جنہیں مانگنے کا سلیکہ نہیں آتا تو سوچو ذرا تم تو اشرف المخلوقات ہو جس کو مانگنے کا سلیکہ آتا ہے اور جو اتنے اچھے سلیکے کے ساتھ اپنے رب سے کوئی شہ مانگے تو وہ کیسے محروم رہے گا اپنی دعاوں کی قبولیت دیکھنے سے ہر انسان کی سوچ اور مزاج کا میار ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے کچھ لوگ رشتوں کو پورے خلوصے دل سے نبھاتے ہیں اور کچھ لوگ صرف اپنے فائدے کے تحت اور منافقت کے ساتھ برداشت اکل مند انسان کا وہ سبر ہے جس کا مظاہرہ وہ ایک جاہل کی بات سنتے وقت کرتا ہے